قرآن و سنت کے عجائب حدیث کی کتابوں میں قرآن کے فضائل کے بارے میں ایک روایت نقل کی گئی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے لَا تَنْ قَضِ عَجَائِبُهُ سُنَنَ التِّرْمِزِي حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھے یعنی قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے اس حدیث میں عجائب کا لفظ کسی پرسرار معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ اس معنی میں ہے کہ ہر صورت حال کے لئے قرآن میں ہمیشہ رہنمائی موجود رہے گی یہی بات سنت رسول کے لئے بھی درست ہے گویا اس حدیث کا پورا مفہوم یہ ہے لَا تَنْ قَضِ عَجَائِبُ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ یعنی قرآن و سنت کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے قانون کے مطابق دنیا کے حالات ہمیشہ بدلتے رہیں گے لیکن اہل علم کے لئے ہمیشہ یہ ممکن رہے گا کہ قرآن و سنت کی نئی تطبیقات یعنی نیو اپلیکیشنز دریافت کر کے ہر صورت حال پر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو منتبخ کریں وہ ہر بدلے ہوئے حالات میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں یہ مزید رہنمائی اجتحاد کے ذریعے حاصل ہوگی یعنی امت کے اہل علم ہر بار اجتحادی ذہن کے ساتھ غور و فکر کریں گے اور ہر بدلے ہوئے حالات میں قرآن کا انتباق یعنی اپلیکیشن دریافت کر لیں گے اس طرح امت کبھی ربانی رہنمائی سے خالی نہیں ہوگی اجتحاد یقینی طور پر اس مسئلے کا حل ہے لیکن اجتحاد کی دو صورتیں ہیں ایک ہے تقلیدی ذہن کے ساتھ اجتحاد کرنا اور دوسرا ہے تخلیقی ذہن کے ساتھ اجتحاد کرنا تقلیدی ذہن کے ساتھ اجتحاد کا فائدہ محدود رہے گا اجتحاد کا پورا فائدہ امت کو صرف اس وقت ملے گا جبکہ تخلیقی ذہن کے ساتھ اجتحاد کیا جائے تخلیقی ذہن کے ساتھ اجتحاد یہ ہے کہ مشتہد کو ایک طرف قرآن و سنت کا علم ہو اور دوسری طرف وہ حدیث کے مطابق بصیرت زمانہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 361 اجتحاد کی صلاحیت رکھتا ہو وہ خالی ذہن ہو کر زمانے کے حالات سے واقفیت حاصل کریں الرسالہ فروری 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 30 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 30